اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی ومشتر رمشن کی طرح ہم جودہ داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تمہارا شوکر کس کو دیکھنا بنتا ہے دوستو آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں ہم بات کریں کہ آج آپ کے ساتھ کہ پاکستان گرگٹ سے کچھ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں سائم ایوب جو آپ اپننگ کر رہے ہیں پاکستان ٹیم میں تو سینئر خوش نہیں ہیں ان سے بھائی کیپٹن بابرازم چاہتے ہیں کہ رضوان اپننگ کریں رضوان چاہتے ہیں کہ وہ اپننگ کریں سائم ایوب کو بہتر ہے کہ پھر ان کو گھری بھیج دیجئے اس پر بات کریں گے بات کریں گے جی کہ نیکس ڈیئر جو ہے وہ آئی پی ایسل آپ کو دیکھنے کو ملے گا گھٹھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے پی ایسل کو یا کیا نقصان جو ہے پی ایسل کو آئی پی ایسل پنچا سکتا ہے یا آئی پی ایل اور پی ایسل کیا سین ہے اس حوال سے بات کریں گے ملکل تو اگر آپ میں ہمارے چینل پر نگے پہلی بار ہیں چینل پر سبسکرائب کریں گے ساتھ کے بہلے نہ بھولے گا تو بات کا خاص کرتے ہیں ہی نمہوں خبر کے ساتھ جو کہ سی ایس کے اور لکھنوں کے حوالے سے آ رہی ہے تو آئی پی ایل جو ہے کلیش کے اوپر جو ہے پہلے بات کر لیتے ہیں آئی پی ای ایسل جو ہے وہ آپس میں جسنا کا جو ہے وہ ان کا کلیش آ رہا ہے بہتے نیکس دیر جو ہے پاکشان قریل کو ونڈو نہیں مل رہی ہے پاکشان نے ایک ٹرائے نیشن سیریز ہس کرنی ہے ایک ٹھیک چیمپین ٹروی سے پہلے اس کے بعد پاکستان نے چیمپین ٹروی jun什么 جو ہے اس کو ہس کرنا ہے جس کے لئے پاکستان کے پاس جو پوسیبل آپ کہنا کہ ایک ونڈو ہے اس کی امیلیبیلٹی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے تو پاکستان کو مجبوراً پاکستان کریڈ بورڈ کو اس پی ایس ایل کو جو کروانا پڑے گا ٹھیک آئی پیل کے ٹائم پر آئی پیل کے سمیں بے تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا کیا کہیں گے دیکھو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ چیمپنز روفی سے پہلے پاکستان نے ٹرائے نیشن سیریز ہوس کر رہی ہے لازٹ ٹیم پاکستان نے دو در تین میں ہوس کی تھی سری لنکا اور زمبابوے کے ساتھ وہ پاکستان آئے تھے اب اس بات کو بھی کتنا ٹائم ہو گیا ہے اکیس سال گزر گئے ہیں تو اس سے پیچھے جنوری میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو ہوس کرنے دو ٹیس میچز کے لیے اور اس سے پہلے پاکستان نے آسٹریلیا بھی جانے ہیں ٹی ٹوینٹی اوڈیا کھیلنے کے لیے اور پاکستان کی کافی جم پیک وینڈو ہے فرنچائزز چاہتی ہیں کہ آئی پل سے کلیش نہ ہو لیکن پی سی بھی کپس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ چیمپنز روفی جیسی ختم ہوگی تو پاکستان نے نیوزی لینڈ بھی جانے ہیں اور آئی پل آلیڈی شروع ہو چکا ہوگا اب وینڈو نظر آ رہی ہے می جون کی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ می جون میں کرواتے ہو ابھی پاکستان اور یہ نیوزی لینڈ کی سریز ہو رہی تھی ٹوٹل کمنٹیٹرز جو تھے وہ تین تھے ٹوٹل کمنٹیٹرز دو وہ آپ کے لوکل تھے بازد خان اور مکار یونیس اور اس میں سے بھی وہ میڈیا باکس میں ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تھے بازد خان اور میں آپ سکتے بول رہا ہوتا تھا کہ جو پائلٹ تو یہاں بیٹھا ہے تو جانس کو نڑا رہا ہے کیونکہ دو خواتین بھی تھی ایک روج ممتاز تھی اور ایک لیسہ تھی پی ایس ایل ہوتا ہے آئی پی ایل میں یہ ونڈو ان کی میچ کر جاتی ہے تو آئی پی ایل میں جو کمنٹیٹرز اور جو فورن کرکٹرز جو انوالو ہیں وہ آلموس ہنڈرڈ کے قریب قریب ہیں تو اگر اتنے کرکٹرز چلے جائیں گے تو کون کمنٹری کرنے آئے گا نہ سائیمن ڈول ہوں گے نہ این بیشپ ہوں گے اس ورمائی کے کلارک آئے نہ وہ ہوں گے نہ پواموہ ہوں گے پومی پومی مگاموہ جو زبابوے کہنا وہ ہوں گے تو یہ آپ کے لئے تو بڑا سیڈ ویک ہو جائے گا اور آئی پیل میں تو آپ دیکھو جو ویا کوم ہیں وہ مانی والے وہ انہوں نے الگ کم میڈیٹرز اپنے رکھے ہوئے ہیں ایکسپورٹ الگ رکھے ہوئے ہیں وہ سٹار والوں نے الگ اپنی ایک پلٹون منائی ہوتی ہے مجھن آپ کے سارے جو مین کھلاڑی ہیں جو نہیں کھیل رہی ہوتی سمیت ہوگے اور بھی کافی کھلاڑی ہوگے وہ ٹی وی پہ ویٹھ کر آئی پیل پہ تذجیہ کر رہے ہوتی ہیں تو وہ ہی تو بات ہے تو پھر کیا کروگے آپ آپ تو پی اے سل آلریڈی اس بار اگر آپ پچھلے لاس دو سال سے دیکھو تو پی سی بی نے پی اے سل کے ساتھ ایک ستیلے بچے والا سلوک رکھا گیا بہت زیادہ آلریڈی ڈاؤن ہے فورن پلیئر آ نہیں رہے مارکٹ ویلیو گری بھی ہے کراؤڈ کو گراؤڈ میں لانا ایک مشکل ٹارس کا انڈیا کہ آپ کراؤڈ گراؤن دیکھیں وہ لاکھ لاکھ کے قریب ان کی کپیسٹی آپ کے پندرہ بندرہ دار کے گراؤن نہیں بھر پائے دنزہ دار کے گراؤن نہیں بھر پائے ایک چیز یہاں پوزیٹیو بھی ہے اور وہ یہ پوزیٹیوٹی ہو سکتی ہے کہ کافی سارے ایسے پلیئر ہوتے ہیں جو ٹاپ پرالٹی پلیئرز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ آئی پیل میں انسولڈ رہتے ہیں تو پاکستان کرکٹ میں پی ایسل کی آپ کہنے کہ لاٹری لگ سکتی ہے ایسے پلیئر جو آئی پیل میں کچھ پک کی نہیں کرتا اگر وہ بھی پاکستان سپر لیگ میں آگر کھیلیں تو فینس خوش ہو جائیں گے کہ چلو یار ان پلیئروں نے تو آگے کھیل رہی آپ کو پتہ ہے کہ آئی پیل ہمیشہ وہ بڑی ہی لاٹ ایک پک کر رہا ہوتا ہے اور ایون ایسا آئی پیل کے اس وقت جو برینڈ لیبل ہو گیا ہے کہ کے مویشہ جیسے لوگ وہاں پر پانی پلانے کی جو ہے وہ آپ کہلے کہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں بڑے بڑے پلیئروں کو بینچ کر دیا جاتا ہے آئی پیل کے اندر تو ایک نیکس لیول ہوگا تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے مارکستان سپر لیگ کو آپ جو فائدے کی بات کریں اب اس میں ایک اور بھی بات ہے اب ایسے بھی بہت سارے پلیئر تھے بشک وہ ریٹائر پلیئر تھے یا ہلکے پلیئر سے لیکن وہ پی ایسے ل میں ایک بہت برینڈ کی طرح جھوڑے ہوئے تھے اور وہ پلیئر آئی پی ایل میں یا تو کیرن پلاڈ کی بات کرو آپ کے اس پی ایسے ل کے ساتھ مہنگے کھلاڑی وہ آئی پی ایسے ل کے ساتھ تھے تو وہ تو نہیں آسکنگے ایک بات ہے ایک زیمپل اس طرح کے آپ اور بھی کھلاڑی ہیں ان کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ پی ایسے ل بھی کھل رہے ہیں آئی پی ایل بھی کھیل رہے ہیں تو ان پلیئر سے کیا ہوگا وہ تو آئی پی ایل کھیلنے چلے جائیں گے تو آپ اگر وہ بات اب وہ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں وہ جو سعود افریقہ کے پلیئر ہیں شمسی نہیں نہیں سعود افریقہ کے جو کوئٹا کے کیپٹن بیٹیز پر آروسو آروسو وہ بھی تو آئی پی ایل کھیلتے ہیں وہ بھی کھیلتے ہیں اب ایسے بہت سارے کھلاڑی ہوں گے جن کو اسل کھیلنے آئیں گے نہیں آئیں گے ایسے بہت سارے کھلاڑی ہیں ویسٹ انڈیس سے کچھ کھیلنے آجات اب رومن پاول ہیں میری اور آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی ایون نرائن کی بھی خبر آگیا آپ سے وہ شیئر بھی کریں گے وہ بھی تو کھیلتے ہیں وہ بھی کھیلتے ہیں کافی دیر ہم ایسے بیٹھے رہے ہیں آدھا ہنٹاپ نے گپ لگائی ان کے حالے سے ہم نے بات تھی ویسٹ انڈیس کی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کیا کمپین ہوگی کیا سکورڈ کے حالے سے ہم نے کافی ان سے گپ شپ لگائی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے ایسے کھلاڑی ہیں بہت سارے اب وہ تو آپ کو جھٹکا لگ جائے گا اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ جو آئی پیل اب وہ جن کی آپ بڑے پلیئرز کی بات کر رہے ہو بڑے پلیئرز وہ آئی پیل کھیلنے کے لیے آپ بات کر رہے ہو کہ وہ ان کو نہیں ملتا آئی پیل میں کانٹریکٹ وہ پیل میں آ جائیں گے ایسے بھائی بہت سارے پلیئر ہیں جن کو آئی پیل کا اگر کانٹریکٹ نہیں بھی ملتا وہ پھر بھی شاید پیل کھل لے نا ہے اگزمپل دے دیتا ہوں آئی پیل کو آپ چھوڑ دو ایک وینڈو تھی لائک ڈیویڈ وارنر ابھی وہ سرپ ٹی ٹوینٹی کھیل رہے ہیں اس ٹیلے کی طرف سے ورنہ وہ ویلے ہیں وہ فری تھے پی ایسے لہ رہا تھا وہ نہیں کھیلے بلکل ہے صحیح ٹرینڈ بولٹ وہ سنڈر کانٹریکٹ نہیں لیا اور ساری لیگے کھیل رہے ہیں یا ان سے صحیح طریقے سے تو کانٹیکٹ بھی نہیں کیا گیا ٹرینڈ بولٹ سے ایک آپ جو بات کرو نا کانٹیکٹ نہیں کیا گیا بھائی پیسے ان کو صحیح ویلے میں پیسو کی آفر بھی نہیں آپ کون پیسے دے گا دے ہی نہیں جا کوئی انڈین روپیس میں تو وہ ایک کروڑ بھی نہیں بدتا تو کیسے آگا سٹیون سمیت وہ خالی وہاں پہ بیٹھ کے جو ٹی وی پہ بیٹھا گیا ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کا سٹیون سمیت وہ تین کروڑ دو کروڑ روپے کم آ رہا ہے تو وہ آئے گا ہی نہیں کھیلنے کے لیے کہ بھائی ایک کروڑ بھی نہیں مل رہا ساٹھ ستر لاکھ مجھے یہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے جو ہائیس کٹیگری بھی ہے پلیٹنن کی وہاں پہ انہوں نے بھرمار تو لوکل پلیس کی کی ہوتی ہے وابر آزم، رزوان، شاہین، شہداب جتنے بھی ہیں سارے لوکل پلیس لے وے ہوتے ہیں تو فورن پلیس کے وہ پیسے ہی نہیں بچتے اور پہلی وہ اتنے کم ہیں کہ ان کے لیے ویسے وہ کم پیسے ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے لیکن یہ بہت بڑا جھٹکہ ہو سکتا ہے پی ایسل کے لیے آپ کا جو جہاز ہے پی ایسل کا وہ ڈوب رہا ہے اس میں کچھ نئی چیزیں کرنے کے ضرورت ہیں بڑے کھراریوں کے ضرورت ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آئی پیل کے کلیش کے بعد آپ کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگے گا لیکن خیر آپ نے نرائن کی بات کی تو کل بلکہ آج اوفیشلی طور پر نرائن نے یہ بات کر دی کہ میں نہیں آرہا کیونکہ رومن پاول جو کپتان لس ایڈیز کے ہم نے بھی اب ان سے بات کی تھی وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم نرائن سے بہت بات کرنے ہیں کہ وہ آج ہیں یہ بھی جب پی ایسل ہو رہا تھا وہ یہیں پہ تھے میڈیا باکس ہم سے ملقات بھی ہوتی تھی تو وہ کافی بار بات کر رہے تھے کہ میں نرائن کو بڑا منار ہوں اس حوالے سے انہوں نے نیکلس پوراں سے کہا کہ تم ریکویسٹ کرو تمہارے اچھا دوست ہے نرائن پولارڈ کو کہا تمہارے سے اچھی دوستی ہے بریو کو کہا تمہارے سے اچھی دوستی ہے تم بات کرو اس کو مناؤ لیکن یہ دوہ دار تئیس نومبر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا آخری بار دوہ دار انڈیس میں ویسٹ انڈیس کی نمائندی کی تھی اس کے بعد ویسٹ انڈیس نے ان کو کافی بار آفر کی کہ کھیل لو ویسٹ انڈیس طرف سے کھیل لو شروع میں مسئلہ تھا اس کے بعد ان کو بولا گیا آج ہو آج ہو لیکن ان کے لیے پیسہ امپورٹنٹ تھا اور انہوں نے ایک فضول سا سٹیٹمنٹ دیا جی کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کھیلو لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو کھیل رہے ہیں وہ ہی کھیلیں اور میں گھارج بیٹ کے سپورٹ کر رہا اور اس اس انڈیس ٹیم میں کپی بلیٹی ہے کہ وہ جی جے حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس بھارا بھائی بھاری بھر کم KKR کا کنٹریکٹ ہے کروڑوں کا کنٹریکٹ ہے ہر جگہ دنیا میں کھیلنا ہے اس کنٹریکٹ کے بعد ان کے پاس ایک مہینہ آرام ہے اور وہ آرام ہے ورلڈ کپ کا اگر یہ ورلڈ کپ کھیل لیتے ہیں تو سی پی ایل میں ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا تو یہ سی پی ایل بھی کھیلنا چاہتی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں جی اگر میں نے ورلڈ کپ کھیل لیا تو میری بارڈی تو تھگ جائے گی چھٹی آرام کپ کروں گا ابھی آئی پیل دھائی مینے سے کھیل رہے ہیں پھر وہ ایک مہینے کا گیپ ہے ورلڈ کپ کا اور اس کے بعد آپ کا سی پی ایل شروع ہوگا تو کہہ رہے ہیں تو رولے والی بات ہے اس لیے اس نے منع کیا ہے حقیقت بات اور کوئی نہیں ہے کہ یہ نورائن کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی کوئی جنگ سلس کو کوئی چانس دینا چاہ رہے ہیں مقصلہ یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں بھائی میری بارڈی کیونکہ پیسہ سب سے بڑا ہے بھائی یہ فورن پیس کے لیے ویسٹر انڈیز کی کھلاڑی پیسہ سب سے بڑا ہے تو انہوں نے یہ بارڈ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اگر ہم ویسٹر انڈیز کی طرف سے جو ہے اگر میں نے کھیل لیا تو میرا سی پیل کا کانٹریکٹ چلا جائے گا تو بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ دیکھو ویسٹر انڈیز کی کھلاڑی پیسے سو پر کسی کو نہیں ٹھولتے یہ اگر آپ دیکھو تو یہ آپ کو انڈین کرکٹرز میں بہت اچھا نظر آتا ہے اور کچھ آپ کو انگلینڈ کے کرکٹرز میں چیز نظر آتی ہے استریلیا کے بھی استریلیا کے بھی اپنی استریلیا کو پرارٹی دیتے ہیں استریلیا میں بہت کام نہیں پرارٹی دیتے ہیں استریلیا کو جیسے میچن سنار ہوگے اپنی نیشن کے لیے کھیلتے ہیں تھوڑا بہتا ہے لیکن یہ انگلینڈ میں بہت نظر آتا ہے اور انڈیا میں سب سے زیادہ آپ کو نظر آتا ہے انگلینڈ میں سے سٹوکس ہو گئے باقی بھی آپ دیکھ لو ویلی شیلی وہ یہ کرتے ہیں باقی ان کے بٹلر وغیرہ بھی آپ ویسٹ انڈیس کے کھلاری تو تھوڑا ایسا لگتے ہیں کہ وہ تو لیگوں کے بہت بھوٹے ہیں لیکن انڈیا میں آپ کو سب سے زیادہ جو آپ کو پروریوٹی نظر آتی ہے کہ ملک کے لئے کرنا ہے وہ ادھر انڈیا میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے اور سب سے کم ویسٹ انڈیس نے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاکستان میں بھی یہ کلچر بلڈ ہوتا جا رہا ہے یہ ہی ویسٹ انڈیس والا اور یہ ساؤت ایفریقہ والا ساؤت ایفریقہ میں بھی بلکل ہی اپنے ملک کے لئے پروریوٹی نہیں رکھتے تو یہی چیز اب یہاں بھی نظر آ رہی ہے خیر یہ انفورچنیٹ سین ہے حلی صاحب آئیے پاکستان میں کیا چل رہا ہے خیر جی پاکستان میں یہ چل رہا ہے کہ پاکستان جو سائم ایوب ہے شاندار اپننگ کرتے ہیں انڈیا میں بھی ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے جیس بال لگتار اپننگ کر رہا ہے اور اس کو پراپر چانسز جو اپننگ میں دیا جا رہا ہے یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ بھائچن اپنی جگہ بچانے کے لئے ریزوان جو فورس کر رہے ہیں بابر آزم کو کہ آپ مجھے اپننگ میں کھلائے اور جو آپ کے کیپٹن بابر آزم ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر ریزوان ناکام ہوتے تو میں فوراں سے جو ہے ریزوان کو واپس جو ہے سائم جو ہے ناکام ہوتے تو فوراں سے ریزوان کو جو اپننگ میں لاؤں ہم نے یہ دیکھا کہ انڈین کرکٹ میں جو ینگ سر کو ایک confidence دیا جاتا ہے ینگ سر کو جو آپ کہلے کہ بوس کیا جاتا ہے بجائے اس کے یہ سوچا جائے گا میری space کھا گیا میری position کھا گیا لیکن یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ ریزوان پریشان ہے کہ میں کیوں پیچھے کھیلوں مجھے اوپر کھیلاؤ جی دیکھو آپ کے آنے ایک بڑا عجیب کلچر اب ریزوان کو کےک شکل کٹوایا جی بریڈ میں ان کو ٹی ٹوئنٹی کا بنا دیا میرا آپ سے ایک معصومہ نا سوال ہے ریزوان نے آپ کو ٹی ٹوئنٹی میں کتنے میچز جتوائے ہیں کتنے کوئی آپ ہارے میں میچز تھے یہاں پر کیا کلچر ہے بابر ریزوان کو لے کر کہ بابر ریزوان جب وہ بیس سے بیس پچیس سے پچیس نکالتے ہیں نا وہ کولی کی کوئی ایک ناک دکھائیں گے جی جی رہے خواہ جی کولی بھی تو فیل ہو گیا وہ رہے خواہ جی کولی بھی آرسی بھی کی طرف سے فیل ہو گیا اچھا کل کچھ لوگوں نے سکنے میری بات کچھ لوگوں نے کمپیر کیا ہوا تھا ایک ناک کو بابر ریزوان نے بتے کسی نارمل ٹیم پر خلاف جو ہے وہ کھیلی تھی اور کولی نے وہ ناک کھیلی تھی کہ وہ اس نے بھی تو بیکار کھلا اور ٹھیک ہے اس نے سلو کھلا مطبع آپ یہ کیسے جسٹری فیل کر سکتے ہو کہ ریزوان بابر جو ٹک ٹک کر رہے ہیں وارڈ ہے یا ٹی ٹوئنٹی اور آپ کولی کا کوئی دو چار میچ کا سٹیٹ دکھاؤ گے یہ کو وہ سلو کھلا پھر آپ یہ بھی تو دکھا لو اگر آپ نے نکال رہی ہے تو پھر یہ دکھاؤ کہ بھائی اس بندے نے انڈیا کو کتنے میچ جتوائے ہیں پھر اپنے نکالوں کہ بھائی انہوں نے کتنے میچ جتوائے ہیں یہ ایوریز اور یہ سٹیٹ سوڑ دو یہ بتاؤ کہ بھائی وہ دو دار سولہ کے ورڈ کپ میں کیسا کھیل رہا تھا اس نے آسٹریلیا کے گیمز کیسے جتوائیا یہ بھائی اس میں پاکستان کے گیمز کیسے جتوائیا باقی اس کے آپ دیکھ لو میچ وننگ پرفارمسز کتنی زیادے ہیں بھائی ہم بھی فیل ہو گا تو وہ بھی ایک دن فیل ہوا تھا یہ تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ کبھی آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے اس سوچ سے کہ بھائی ہم ٹک ٹکی کریں گے اور بڑی افسوس کی بات ہے جی رزوان نے ناخوشی کا اظہار کیا کہ بھائی میں اپنا نمبر نہیں چھوڑوں گا اور بابر آزم بھی چاہ رہے ہیں جو سائی مجیوب جنگسر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو ہٹا دو اور دوارہ سے رزوان اور میری جوڑی چلا دو تاکہ ہمارے جو چالیس چالیس رنز ہیں وہ آتے رہیں مطلب اپنا کچھ نہیں سوچنا اور بس کیا بلا بولے خیر علی صاحب آئی پل کا بھی میچ چلا جا گیا ہے آج سی ایس کے اور لکھنوں کا بڑا کمال کیا ہے آج روتر راج گائکورڈ نے ایک سو آٹھ ان کی پاری کھیلی ہے سارٹ گندوں پہ اس کے بعد شیبا مدوبے نے بھی ڈائی سو کے سٹرائک ریٹ سے چھاہ سٹن بنائے سات چھکے شیبا مدوبے نے مارے ہیں لیکن جو ایم ایس دونی ایک ہی بول کھلنے کو ملی چوکا مارا انہوں نے وہی میرا آپ سے شکوا اور شکایت ہے کہ دونی کیوں بیٹنگ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں اس آئی پیل میں جیسے وہ ہارڈ ٹنگ کر رہے ہیں ان سے بہتر کوئی ہارڈ ٹنگ کر ہی نہیں گا اس کے باوجود دونی ایک بال دو بال چھے بالے سات بالوں سے پر کھلتے ہی نہیں ہیں بھائی کم سے کب پندرہ سولہ بالے کھلیں دونی نظر آجے گا آپ کو کہ بھائی وہ کہاں پہ ہیں اور اس ٹائم ان کو ضرورت ہے سی ایس کے کو ان کی ضرورت ہے یہی اگر دو سو دس ہے اگر سی ایس کے ان کو بھی آٹھ دس بالے کھلا دیتا جہاں پہ جڑے جہاں نے انیس بولے کھلی ہیں اور سولہ رن بنایا ہے وہیں پہ ان کو بھیج دیتے ہیں اور ان کو لائسنس دیتے ہیں کہ بھائی تو مار ہارڈ ٹنگ کر آپ دیکھتے ہیں کہ دھونی کیا کرتے ہیں پورا کراؤڈ دیکھ رہے ہی دھونی کو آتا ہے پاہ میں میچ لکھنوں میں ہو پاہ میں میچ چنائے میں ہو یا ونکھےڑے ممبئی میں ہو یا کلکتہ میں ہو کراؤڈ آتا ہی دھونی کے لیے پاہ میں ممتنے کے لیے پاہ میں ممتنے کے لیے